اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من حفظ من امتی اربعین حدیثا مما يحتاجون الی کہ میری امت میں سے جو لوگ چالیس احادیث کو یاد کریں گے ان احادیث کو جن کی ان کو روز مرہ کے امور میں زندگی کے مختلف شعبوں میں ضرورت پڑتی ہے ان احادیث کو حفظ کریں گے یاد کریں گے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيحًا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو قیامت کے دن فقیح اور عالم کے ساتھ محشور کرے گا اس کے علاوہ ایک دوسری بھی حدیث ہے جو کہ ایمہ علیہ السلام میں سے مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سے ہے الْقُتُبُ بَسَاتِينُ الْعُلَمَا کتابِ علماء کے بوستان ہیں یعنی باغ ہیں تو ان دو احادیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ان دو چیزوں کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ ہم احادیث کو یاد نہیں کرتے احادیث کو حفظ نہیں کرتے تو اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چالیس احادیث کو انسان کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں یاد رکھے ان کو حفظ کرے چالیس تو کم سے کم ہے جتنی زیادہ احادیث اس کی زندگی میں اس کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں ان احادیث کو وہ حفظ کرے یاد کرے اس کے علاوہ کتابوں کا متعلعہ چونکہ کتاب ایک مؤمن کے لیے خصوصاً مکتبِ اہلِ بیت کے چاہنے والوں کے لیے کتاب باغ کی مانند ہے کہ جب انسان وہ ایک باغ میں داخل ہوتا ہے تو وہاں مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں ان کی خوشبوں سے وہ فیضیاب ہوتا ہے تو کتابیں بھی انسان کی روح کو تازہ کرنے کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوتی ہیں تو انہی دو احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئٹا میں ظہور بک سینٹر کی جانب سے ایک قویز مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو انشاءاللہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ایام میں مناقد ہوگا اور اس سلسلے میں ایک بہت ہی بہترین کتاب جو کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے اقوال اور فرامین کے حوالے سے ہے میں یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چراغ راہ یعنی راستے کے لیے جس راستے پہ ہم گامزن ہیں سرات مستقیم اس سرات اور اس راستے کے لیے جو اقوال اور جو اقوال ذرین چراغ بن سکتے ہیں وہ اقوال اس کتاب کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں البتہ جو نوجوان اس میں چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں اگر وہ اس مقابلے میں حصہ لینا چاہیں تو اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں ظہور بک سینٹر علمدار روڈ سے اور اس کو اس مقابلے میں ضرور شرکت کریں اور اس کے دو فائدے ہیں وہ جو دو احادیث میں نے شروع میں پیش کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نمبر ایک ایک تو چالیس احادیث آپ کو حفظ ہو جائیں گی بلکہ زیادہ یاد ہو جائیں گی اور ساتھ ساتھ کتاب کا جو متعلیہ ہے اس کے حوالے سے جو حدیث پیش کی آپ کے وہ شامل حال ہو سکتی ہے تو لہٰذا کتاب کا متعلیہ اور احادیث کو یاد کرنا انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اگر انسان اس پہ عمل کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں یہ کوئی مقابلہ جو اقوال مولا کائنات کے حوالے سے مناقض کیا جا رہا ہے اس میں ہر شخص شرکت کر سکتا ہے اس میں کوئی عمر کی قید نہیں جو امتحان باقاعدہ دے سکتا ہو لکھ سکتا ہو وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے اور اس میں انعامات بھی ماشاءاللہ سے ظہور بک سینٹر والوں نے اچھے انعامات رکھے ہیں میں ان کی مقدار نہیں بتاؤں گا کہ خدا نہ خاصتہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ مجھے اس انعام کے لیے مقابلہ کرنا ہے نہیں آپ انعام کو مدنظر نہ رکھیں احادیث اہل بیعت کو یاد کر لیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اگر آپ نے ظاہر ہے کہ احادیث کو یاد کیا ہو آپ نے اچھی طریقے سے امتحان دیا ہو تو انعام آپ کو خود بخود مل جائے گا انعام حدف نہیں ہونا چاہیے اگرچہ انعام بھی مل سکتا ہے تو انشاءاللہ العزیز تمام نوجوان لڑکے لڑکیاں اس مقابلے میں حصہ لیں اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا پہ فیس بوک پہ اور ویٹس اپ گروپس کے اندر انشاءاللہ علمدار روڈ اور اسی طریقے سے ہزارہ ٹاؤن میں آپ تمام نوجوان دوستوں کے لیے اس کا پروپیگنڈا کیا جائے گا اس کی تشہیر کی جائے گی اور یہ کتاب آپ حاصل کریں اس کی سٹیڈی کریں اور مقابلے میں حصہ لیں تاکہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے نورانی اقوال ہماری روح میں اتر سکیں اور جب ہماری روح میں اتریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں بھی اس کے مصبت اثرات ظاہر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ